غیر قانونی شراب لائسنس جاری کرنے کا کیس وزیرعالہ پنجاب نیب لہور آفس میں پیش ہو گئے تفتیشی ٹیم کی پونے دو گھنٹے تک پوچھ کچ نہیں معلوم سوچ کر بتاؤں گا اسمان بزار ہر سوال پر وقت مانگتے رہے نیب نے اٹھارہ آگست تک جواب جواب کرانے کی محلت دیتی قبائد کے برق شراب لائسنس اجرا کے الزام میں طلبی پر وزیرعالہ پنجاب بغیر پروٹوکول نیب دفتر پہنچے نیب کے جانب سے شراب لائسنس اجرا کے حوالے سے اسمان بزار سے سوالات پوچھے گئے نیب حکام نے بارہ صفات پر مشتمل نیا سوال نامہ بھی اسمان بزار کو دے دیا دوسری جانب وزیرعالہ پنجاب اسمان بزار کی نیب پیشی کی اندرونی کہانی منظر ایام پر آگئی سبتیشی ٹھین کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات پر وزیرعالہ ایک ہی بات کہتے رہے نہی معلوم پوچھ کر بتاؤں گا وزیرعالہ پنجاب اور ان کے اہل خانہ نے کتنی جائدادیں خریدی اور کتنی لیس پڑ لی نیب نے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے اسمان بزار کو جواب جواب کروانے کے لیے اٹھارہ اگست تک کی محلت دے دی ادھر شراب لائسنس کے اس تحقیقات میں ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے سابق ڈی جی ایکسائز اکرہ مشرف نے ناب کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا انہوں نے چرمین ناب کو معافی کی درخواست بھی دے دی ہے دوسری جانب ذرائع کے مطابق وزیرعالہ پنجاب اسمان بزار کے خلاف دو افراد وعدہ معاف قواب بننے کو تیار ہو گئے ہیں سابق ڈی جی ایکسائز سمیت دو افراد نے وعدہ معاف قواب بننے کی درخواست دے دی ہے